ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کہنے کو مسلمان کریں یعنی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں جو لڑکی گھر سے بہت نکل دیا میں چاہتی ہوں کہ میری یہ لائب ریکارڈ کی جائے ریکارڈ کر کے اس کو وائرل کیا جائے یہ میری ریکوئرس کے آپ لوگوں سے اگر اب تک آپ لوگ میں میری جو لائب اس کو ریکارڈ نہیں کیا تو اس کو ریکارڈ کیجئے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ ریکارڈ ہو یہ آگے جائے لوگ اچھی کو سنیں کہ یار آپ لوگوں کو کیوں ایسا رکھتا ہے کہ جو گھر سے باہر نکلتی ہیں لڑکیاں تو وہ اپنی عزت کو بیچ دیتی ہیں یہ آپ لوگوں کو کیوں رکھتا ہے آپ لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکی ٹی وی پر آ رہی ہوتی ہے وہ کریکٹر لڑکی ہے بھئی اس چیز کی ریکارڈنگ کریں اور اس کو ہر جگہ شیئر کریں جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں شیئر کریں کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیوں ٹی وی پر آنے والی ہر لڑکی یا سوشل میڈیا پر جو لڑکی فیمت ہوتی ہے اس لڑکی کو اپنی شیئر کرنے کے بجائے اس کی محنت کو اس کی دار دینے کے بجائے کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لڑکی دو نمبر ہے یا وہ لڑکی غلط کام کر لیا یا اس لڑکی کے دس ہزار افیر ہوں گی یا وہ دس کے ان کے آتی ہے کیوں میرے زبان بہت کڑ گی ہے اس وقت میری الفاظ بہت بریت مجھے لگ پتہ ہے کہ جب آپ اس سنیں گے میری الفاظ آپ کو کہیں گے ارے کس طرح کی یہ ابیہ فاظمہ جو اس طرح کی بات کر رہی ہے جی ہاں میں بالکل میں ہی ہوں ابیہ فاظمہ جو اس طرح کی بات کر رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے اس طرح سے بات کرنے کو مجبور کر دیا ہے سوشل میڈیا پر ابھی کل رات یا کل یا آج مجھے زبان میں نہیں پتا کیونکہ میں اتنا زیادہ ایکٹیب نہیں ہوتی 1ірس کمپیر ٹو اگر میں اتنا زیادہ ایکٹیب نہیں ہوں سوشل میڈیا پر میری اپنی بھی investigación میری اپنی فائملی ہے اگر否 ہو جائے اس کا خواانستہ ملے ہوگا شراح مبرnia میرا کس کتاب نام جھوڑ دیا میرای کس کتاب نمل سے لگا دیا یا میری کسوں تو پسکر آپ لوگ نے لگا دیا ایک نبیر آج چاہتاں کہ اس کے لئے نبیر statut اس کے برابر میں میری خوش راو پاکستان کی تصمیر لگائی جس میں خوش راو پاکستان میں جب آپ نے مجھے دیکھا ہوگا اور خوش راو پاکستان کی اسٹل میرے پاس جو میرے انسٹیگرام پر پچھا اپلوڈ ہے تو اس میں میرا ویٹ گین ہوا ہے کیونکہ ہاں میں خوش راو پاکستان میں ہلتی ہو گئی تو مجھے بقائرہ آپ لوگ کی دوسری ہیں تو کہتے تھے یا ربیا آپ بہت پیاری تھی چیمپنئنس ہیں بہت سمارٹ تھی ہیں اب آپ نے اپنا ویٹ گین کر لیا تو اس کو تھوڑا سا نارمل کیجئے آپ لوگی تھے جو مجھے یہ بات کہا کر دیتے تو میں نے مانا کہ میرا ویٹ تھا اب اس تصویر کو میری خوش راو پاکستان کی ایک تصویر کو ایک دوسری تصویر کے ساتھ دیکھیں اللہ میانے اس دنیا میں جس میں لوگ پیدا کی ہیں تو یہ تو ہم نے سنا ہی ہوگا کہ ایک جیسی شکل کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی ریزیمبلنس ہوتی ہے میری شکل پاکستان کی ایکٹرز میں بھی ملتی ہے پاکستان سے باہر جو ایکٹرز رہتی ہیں ان میں بھی ملتی ہے میری شکل میرے شکل کوئی انوکی شکل نہیں ہے جو کسی سے ریزیمبلنس نہیں ہو سکتی اس شکل اس شکل کے اس ہوت کے اس نار کے اس آنگ جیسے دس ہزار لوگ ہوں گے جن کی ریزیمبلنس مستحطی مجھے بہت سے ڈی ایم آتے ہیں میرے پکچرز شیئر ہوتے ہیں کیا ربیاں آپ ہماری بہن میں ملتی ہیں ہماری کزر میں ملتی ہیں ہماری پین میں ملتی ہیں یا پناہ ایکٹرز سے بقاعدہ میری پکچرز کے ساتھ یہ چیز مینشن کی جاتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی گھر سے نکلنواری ہر لڑکی حوارہ نہیں ہوتی ہر لڑکی گھر سے جو نکلتی ہے وہ غلط کام نہیں کرتی ہے کیوں نے آپ کو سمجھ میں آتا ہے ایک پکچرز میں ملتی ہے کسی اور پکچرز کے ساتھ کہ اس کا جو شکل ہے وہ مجھ سے ملتی ہے اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے تو یہ لڑکی ابھیہا پاتنہ ہے اس نے اپنے کسی کے ساتھ کے کپڑو کار دی ہے کیوں ہوتا آتی ہے کپڑے کیا آپ لوگ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی دوسری بیٹی کے عزت ہے اس چیز کو سمجھیں آپ لوگ آپ لوگ کو کیوں لگتا ہے کہ جو لڑکی ٹی وی پہ ہے یا جو لڑکی سوشل میڈیا پر کام کری ہے تو وہ دو نمبر ہے یا جس لڑکی نے دوبٹہ نہیں پہنا اس کارڈ نہیں پہنا تو وہ بری ہے کیوں یار ہمارے موشن میں یہ کس طرح کی بات پھیلا دی گئی ہے جو لڑکی اب آیا پہنے برخا پہنے بھائی سب کی اپنی زندگی ہے سب لوگ اپنے اپنی قبر کا حساب دیں گے اس چیز کو یاد رکھیں ہر لڑکی دو نمبر نہیں ہوتی ہر لڑکی گھر سے باہر نکھ گئی اپنی عزت کا سوضہ نہیں کرتی آپ لوگ کو کیوں نہیں سبجھ ہوں ہائے ہائے کہ طرف گندھ 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 گھتے گر موسیقی